اسلام علیکم پاک ویلرز میرا نام اسوئیل مائچ اور میں بیلز آف پاکستان کے ایک اور اپیسوڈ ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم کراچی میں موجود ہوں میرے ساتھ سید غزنفر آغا صاحب موجود ہیں جو کہ ریلی فرٹرنٹی میں کلاسک کارز میں اور ایکزوٹک کارز میں ایکولی مشہور ہیں غزنفر بھائی کی کلیکشن جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں اور میرا خیال ہے آج ہم نے ان کو تکلیف دی اور ان کی ساری گاڑیاں بڑے عرصے بعد ایک جگہ کٹھی ہوئی ہیں so without further delay we'll start the episode غزنفر بھائی بہت شکریہ thank you اگر ہم غزنفر بھائی بات کریں گاڑیوں کی کلیکشن کی تو میں نے دیکھی ہے کہ اگر ہم جنرلی اپنے باقی اپیسوڈ بھی دیکھتے رہیں ان میں بہت اگزوٹک ہوتی ہیں یا بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں ایک سائیڈ آف جو ہے نا ایرا کو کور کیا جاتا ہے بہت آپ کے پاس جو کلیکشن ہے وہ بڑی ورسٹائل ہے سنوی میں شاہد واہدت آدمی ہوں جو موٹرنگ کے ہر جانرر میں انوالڈ ہے صحیح ہے from karting to off-road racing to on-road racing to classic cars to modern cars so چونکہ گاڑیوں کا شوق ہے صحیح ہے تو کسی ایک جانرر میں نہیں پھسا ہوں نہ off-roading میں پھسا ہوں نہ تو چونکہ گاڑیوں کا شوق ہے ہر چیز کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے which i don't love so every car is special for some reason or the other جس گاڑی پر آپ کھڑے ہوں میں اس کی آپ کو خصوصیت بتاؤں گا اور اس کی ہونے کی کوئی وجہ ہے اس لیے نہیں کہ گاڑیاں جمع کرنی ہیں گاڑیاں جمع ہوتی چلے گئی number اس لیے بڑھتا چلا گیا کیونکہ کوئی خاص چیز ملتی چلے گئی جس کی اپنی کوئی ایک standing ہے ٹھیک ہے اس حاکے میں ہی جوا کی کہ کوئی number بڑھانے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی viewers ہم آگے چلتے ہیں پہلی سب سے پہلی جو گاڑی کھڑی ہے یہ بیٹلی ہے اس کا کیا موڈل ہے اور اگر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے کہ اس کی اندر کیا خاصیت ہے اور کیا وجہ تھی یہ آپ ہی collection میں آئی this is the bentley turbo r یہ جب 1985 میں launch ہوئی تھی this is a 1986 اس میں facelift کیا تا رہا ہے صحیح ہے صحیح ہے this was the first bentley in 50 years after the big blower bentley that was worthy of the blower name so to speak ٹھیک ہے so this is a turbo and R stands for road holding یہ پہلے bentley تھی جس میں alloy rims آئے تھے جس میں this is a 6.8 turbo charged V8 یہ اپنے وقت کی سب سے powerful گاڑی ہے جو بنتی تھی اس سے powerful گاڑی کوئی بھی نہیں تھی دنیا میں اور اس سے زیادہ sought after sports sedan کوئی بھی نہیں تھی دنیا میں ٹھیک ہے so at that time this did 140 miles per hour and this did 0-16 in like 8-9 seconds which was unbelievable so اپنے دیمانے میں 86 میں آپ کہہ ستے ہیں ki one of the fastest cars it was one of the fastest it was the fastest 4-door in the world صحیح ہے شاید یہ اور Aston Martin Lagonda تھی but Aston Martin Lagonda was not a regular production car the bentley turbo R was صحیح and this went on to become a legend بہت few produce ہوئی تھی so جب مجھے ایک 4-door اچھی گاڑی چاہیہی تھی so i thought which is the best car in the world that i can get صحیح ہے and i could not think of anything better than the turbo R اور یہ آپ کے پاس کتنی دیر سے ہے اور یہ آپ کے پاس کتنی دیر سے ہے i've had this for about 7 years ساتھ سا 2013 کی فبریری میں میں نے اگے ایک بڑی unیک سی مشین کھڑی ہے اور میں یاد ہے کہ 2013 جو پاک میلز کو اٹر شہو تھا میں نے اس کو پہلی باری دیکھا تھا اور میں بڑا پریشان ہوا تھا کہ یہ واقعی original ہے کہ پھر میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کٹ کار ہے اوریجنل آپ نے کہا نہیں ہے اوریجنل ہے i assume کہ آپ نے دنیا میں بڑی limited number میں بنی ہے so there are only 33 of these builds this is a MEV Atomic total 33 total 33 بنی ہے and according to the company i spoke to the company i went to the company last year in Leeds because i went to find out کہ this was the display car and they said that to our knowledge this is the only piece that has gone to the subcontinent of the middle east so this is a single seater race car اگر آپ دیکھیں کہ passenger seat کی جگہ engine ہے this does 0-60 in 2.5 seconds 2.5 to 2.8 seconds میں نے various جو timings پڑھیں official claim is 2.9 جو website پہ چیزے ہیں various people have timed themselves 2.5 to 2.8 اس کا 25% weight distribution ہے this is a perfect go-kart میں نے کہا اس کا جو چیسی ہے جو اس کی پوری formation ہے یہ go-kart کے پر اس کا 25% weight distribution on each side یہ گاڑی register بھی بھی ہے اور یہ single seater road legal race car so this is a race car track car it's like you said it's got an r1 engine and acceleration اس کی 1st gear میں 100 مارتی ہے صحیح ہے میں نے بہت دفعہ مار رہا ہے دائی تین سیکنڈ میں 100 جو ہے you just accelerate and by the time you shift into 2nd gear you already passed 100 so 0-100 2.5 seconds تو بہت تیز ہے اس لحاظ سے جو اس کی safety features آپ کو لگتا ہے کہ اسی جگہ ملتی جہا پہ اس کو چلا نہیں سکتا because the speed is too exhilarating and you see there's no windscreen صحیح ہے harness ہے so 3 point harness ہے harness locks you in you wear a helmet and wear goggles at least i do that even if not a helmet goggles or hair gear it's very fast it's a track car i took it on Ovi's track on airman club we took it there i did a few runs on the track we took it there Prishawar i also came to drag race this has got multiple settings i have to phone london phone and i said my cousin Farag told me i took drag race and told me there was no computer so you can program this for racing track circuit whatever 3-4 mode so if you remember i think this car came second first car second car we didn't get right so it started the moment it kicks off then it's like a rocket right right okay i think this is one of my favourites in Pakistan it's very limited R129 SL is this model 90-94 92 SL 500 this is a Lorenzer upgrade if i had to identify one car i had to identify this car that i had to identify this car that i had to identify this car that is this car absolutely right because it is fast it is powerful it is unique it is exotic it is one of the most sought after cars in the world this is a custom built car this was the famous katri khat this is the way Navas Sharif this car was made in katri tofay right the katri badishah gave Navas Sharif this car this car was made in katri tofay this car was made for motorway launch so this is a Lorenzer upgrade and it has been custom built for Pakistan I have travelled in this car from Karachi to Peshawar from Karachi to Gawadar I have travelled across Pakistan with my wife with my son and it has done incredible service its color combination maroon white soft top convertible and you can see this car so this is maroon interior maroon top white race prepared it is a fun motorway highways it works it works it works and you said that 129 is very sought after especially Pakistan and your number is lucky 7 yes Sean Connery passed away last week so people were making 007 number cars so I said Sean Connery was Sean Connery but it is a wannabe yes okay if you have the rest of your collection we have seen SL after SL if you have seen Mercedes you have CL what is this model year and what is this number which I think is special what is the story this was from Lahore it was a 2001 model but this is a unique question this is a Brabus upgrade so this is Brabus kitted it is not about the chip but the suspension and the kit was there I gave this in 2003 when this was not here and in Lahore he passed away he is a very dear friend so he owed me a favour he has a Z3 it was a Z3 he is a Z3 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 will be on the train at that time I found this car 8000 Euro in 2003 only the option for this colour it is a quartz blue colour its interior its so beautiful its been time has gone to a little bit of things I need to have it cleaned out ملکل صحیح ہے اور اس کے اندر میں بار خالی مرتریدی اس شرین ہے یہ مرتریدی سیارے پہلی جنریشن دی جنریشن یہ سیارے یہ اسے سیرے جنریشن سیکھا ہے یہ سیارے کیلی سیارے میں اس کے اندرے پہلے میں بھی اسے پہلے میں بھی پہلے میں سیکھا سکتا ہے اسے سیارے سکھٹس اور برابس ہے یہ سنفر بھائی جو اگلی گاڑی ہے اس کو بیشت کاہ سکتے ہیں ایک بہت کم بنی تھی اور یہ اٹھا تھا ہے مرسیدیس تھی میرا حال ہے پاکستان میں دو یا تین گاڑی ہیں تین گاڑی ہیں ایک کل آپ نے شوٹ کی ایک یہ میرے پاس ہے ایک مکسی صاحب کے پاس ہے ایک گورنر صاحب کے پاس ہے اور اس کو چلانے کا جو پلیشر ہے اور آر آل دیس کارز ہر گاڑی کوئی وجہ ہے جب یہ گاڑی آپ اس گلی سے صرف کونے تک لے جائیں سٹیرنگ پر ہاتھ رکھیں گے جو لکڑی کا سٹیرنگ ہے اور جو ڈرائیو ہے it is incredible so the reason i bought this car وہ اس کے زندگی میں ایک دبا V12 تو رکھے دیکھے ہیں کہ 12 cilinders ہوتا کیا ہے لیکن جب اس کو چلایا اس کو میں اس میں گوادر گیا ہوں اس میں میں نوری آباد اگرہ گیا ہوں when you floor it even at 180 or 200 or 240 جواب ہے accelerator دباتے ہیں نا traction control on ہوگا and you will feel the shoot یہ 12 cilinders actually 2 engines ہیں Mercedes کا ایک 6 cilinders there are 2 engines put together that's why it became a V12 2 starters ہیں 2 coils ہیں 2 distributors ہیں everything is 2 بالکل ٹھیک تو اس کی بیلنسیں جو Mercedes نے کی تھی and hence it was considered a work of art بالکل ٹھیک اور میرا خیال ہے اس کی ہے یہ 2 door but اس کی انترہ sitting proper 4 لوگوں کی لئے جی ہے جی ہے سو اب آگے چلتے تو یہاں پہ ایک مجھے American muscle car نظر آرہی ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے because ہم نے بچپن میں اسے ملتی جلتی night rider دیکھی بھی ہے اور میرا خیال ہے کافی لوگ انہوں نے بچپن میں اسے راکے تھے ان کو یہ night rider ہی لگتی تھی تو اس کا کیا نام ہے اور کیا انجین specs اس کی so this is a Pontiac Firebird upgraded to a transaim صحیح ہے night rider کی یہ بڑا بھائی ہے صحیح ہے night rider came in 1984 صحیح ہے this came till 1978 to 1981 82 ٹھیک اور یہ 81 model ہے یہ 78 ہے this is the original اس کی اس کی claim to fame this was known as smokey and the bandit بڑی ایک famous Bird Reynolds کی movie اس کی بڑی great following ہے اگر آپ online جا کے دیکھیں گے تو smokey and the bandit has an incredible following and Bird Reynolds this is the car which identified with Bird Reynolds we had a Pontiac Firebird transaim اس کے اندر اس کے اندر engine جو ہے اس کا 3UZ اس کا 6.6 ہوتا ہے لیکن یہ 7.4 وہ 7.4 وہ 7.4 میں اس کی پاس نہیں تالا کیونکہ اس کا اس کا یہ سپسد to be a muscle car this car is crazy the 3UZ does everything that the 7.4 does produces more BHP has the same amount of torque and starts every time میں یہ اور اپنی اپنی امر ایسی چیزی بے چیزی بے ایسی پر جائے گی ایسی پر ایسی پر جنگی بیدی ایسی پر ایسی پر جنگ سی جانگی ایسی پر شیئر ایسی پر جید اس سیرا کی گاڑیوں کے لئے پتا ہے ان کا پھر بھی ان کا پتا ہوتا ہے اس گاڑی کا شوق تو بہت لوگوں کے لیکن جب میں نکلتا ہوں جو آپ کہہ رہے پاچ سے چھے یمسٹر ضرور روکتے ہیں پوچھنے کے لئے بیچنی ہے کیا ہے سپیکس کیا ہے I love it اچھا یہی ریکلر سوال ہمارے ملک میں نے دیکھا کہ جائے لوگوں کی گاڑی کو اپریشیائٹ کرنے کے پہلا سوال ہوتا ہے بیچنی ہے پہلا سوال ہوتا ہے پہلا سوال ہوتا ہے بیچنی اور دوسرا سوال ہوتا ہے ملیج کیا پیٹرول کتنا پیتی ہے حالکہ ان کا پیٹرول دنی ہے اچھا یہ آپ کی سائٹ پہ جو کھڑی ہے اس کو مزدہ میاتا کہتے ہیں I guess اور یہ بڑی ہے ہمارے ایک بڑے آپ کے اور میرے کمبائنڈ دوست ہے سردار ایمان صاحب ان کی بڑی ایک دمیانے سے فیوریٹ اگو ہماری شاہ میرے پیچھے بڑے رہتے ہیں مزدہ میاتا ڈھونڈنی ہے سو یہ بھی میں لہور سے لکھا ہے تھا I think it's the same car جس کے پیچھے وہ بیچ اس کی بیچ چھت بھی بیچ ہے نہیں اس کی چھت بھی بلیک ہے اچھا وہ ایک بیچ چھت والے موکے but I bought this in Lahore, Heather Kirmani INH Heather کی گاڑی تھی, Heather کے بیٹے کی گاڑی تھی and I'd always liked this car میں پہلے ایک میاتا تھی وہ میں بیچ کے 1st gen تھی وہ ایک دو زبردستی لے گیا میں کوئی دس سال دھونڈی میاتا ملتی نہیں ہے چھے ہیں ساتھ ہیں total تو finally I managed to get this اس کے engine size کیا ہوگا یہ ہے this is a 1.8 this is the new gen engine so I took this on the rally non-rotary 1.8 VTEC جس طرح امر اس کے engine ہے اسی طرح اس کے engine ہے I took this on the rally from Lahore to Swat to Afghanistan to Peshawar to Torkham all the way back so I did some great driving in this car this is a Mazda speed Miata this is a 6 speed manual limited edition اس پہ Lahore کے کچھ اور لڑکے انہوں نے بھی بڑا انجوئے کی میری ایک بڑی چیز story ہے اس کی میں جب ریلی کے لیے نکل رہا تھا پچھلے سال تو مجھے موٹر وے پولیس پالوں نے موٹر وے چڑھنے پہلے ایک چوکی ہے صحیح ہے پھوکر نیاز بے کے پاس انہوں نے روک لیا مجھے تو آیا سامنے کمپیٹر پر کڑا ہوا اس نے دالا شالا تو اس کے بعد بولا سائیڈ میں لگا تو میں نے کہا گاڑی پلیٹ لگی ہے گاڑی کلیر ہے مسلا کیا ہے کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھنا ہے یہ 302 نمبر پلیٹ جو ہے 302 نمبر پلیٹ آپ نے واقعی میں فود لیا ہے لیکن رہا لیکن رہا ہے رہی ہے پاکستان پینل کوڈ 302 جو ہے میرے خالے سیزائے موٹ دی اس کی ویسے کئی ایسے نمبر جو لوگ نہیں لکھتے 420 تو اس رہا ہے سو اس رہا ہے سو اس رہا ہے میکس 5 صحیح سو اس رہا ہے سو اس رہا ہے اور وہ نکل گئی اور اب وہ ہی نہیں ملتی سو خزنفر بھائی اب اگر ہم آگے ہیں تو میرے خالے یہ یہ پیور کلاسک بیوٹی جو ہے ایم جی اس کے بارے میں گرا ہمارے آڈیس کو بتائیں کہ کیا موڑل ہے کون سا ویرینٹ ہے سو ہر چیز کی میں آپ کو بتایا تھا میری گاڑیوں کی ایک لوجک ہے صحیح ہے یہ ٹرانزائم کھڑی ہے 78 this is a 75 ایم جی ٹیک ہے and i have a teoda silica which is a 73 ٹیک ہے so یہ 70s کا جنرہ جو ہے میں نے 3 آئکون ایک جیپنیز ایک یورپین اور ایک امریکن ٹیک ہے so this is how i planned it ٹیک ہے 70s are covered آپ نے رولز اور بنتلے دیکھی اور SL دیکھی تو وہ 80s اور 90s جنرہ ہو گیا صحیح ہے so this is a true british roadster مجی ہے اور لال میرا فیوریٹ گلا اس مجی مجیت this is an 75-76 and round arches والی یہ آنا شروعی تھی 73 اور اس دوانے کی بات ہے جب یہ made in britain ہوتی تھی made in uk تھی it's not a hybrid it's not made in china it's not made in pakistan صحیح ہے it is an original so this is a 1.5 i drove this from karachi to pishawar last year ہاں یاد ہمارا جو pishawar میں show ہوا تا stadium میں بھی 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 الہمدلللہ پرفیکٹ چلتی بھی گئی یہ میں آج بھی بلیف کرتا ہوں جز دن یہ گاڑی بنی تھی اس پہ یہ آج بھی 80-90% it is there if you drive it it is incredible صحیح ہے اور میرا personal favorite اگر آپ دیکھیں گے تین red convertible یہ red جیپ بھی خوبصورت ہے بہت دوسرا red color خوبصورت ہے اور باقی بھی اس کے انٹیریر بھی بڑا complete کوئی چیز ایسا نہیں یہ برینڈ نیو صحیح ہے اس کار اس برینڈ نیو 80-90% اگر یہ گاڑی برینڈ نیو 0 میٹر نکلتی میں شاید 90 plus بھی 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 گاڑی دیکھے بغیر خری состояни جھ گاڑی جیپنیز ڈپلومات نے لےکھے آئے دیکھے بغیر وہ ٹھ �聽 his س Nin Company Proper 안 ervhum Conan ну صحیح ہے generally by and large people are good people are trustworthy if you are good to them they are good to you صحیح اگلی گاڑی میرا خیال ہے آپ کے جو Autocross کے دین ہے آپ نے ان کو revive کرنے کے لیے یہ Autocross کا جو experience اس کے لیے لیے it's an MRS it's an MRS model this is a 2001 ٹھیک ہے اور میں جو بھی اس کی description دی ہوں صحیح ہے کہ آپ نے اپنے Autocross دین کو یاد کرنے کے لیے یہ گیت بار you know me well صحیح یہ جو پیچھے کھڑی بھی ہے this has won more races in Pakistan than any other car when we come to it this is Autocross champion for 4 years and the SL for 1 years 5 سال championship گی تھی وہ پانچھو سال میں نے جیتی تھی صحیح ہے تو اس گاڑی کا جب وقت دوزری ہے تو اس کے بعد اس کا وقت ہے صحیح ہے جس طرح میں نے Miata کا بتا ہے جب یہ نہیں نہیں آئی تھی MRS's میں نے اس وقت لی تھی ہے صحیح ہے تو بہت لوگ تھی کراچی کے speed breakers وغیرہ خراب ہیں میں نے غلطی کیا I've parted with it صحیح ہے it took me another 6 years to find this car find an MRS I've had this for the last 10 years and this is incredible this is my belief Tootah's bridge اس پہ بھی لے گیا تور پہ بھی لے گیا یہ کراچی کے ہر کونے پہ جا چکی ہے میرے ساتھ یہ خنجراب جا چکی ہے یہ خنجراب جا چکی ہے پاک ویلز کی ایک ویڈیو ہے برف پڑھ رہی ہے top down یہ دونٹس مار رہی ہے صحیح ہے at the gate at the خنجراب پاس میں اس کو برف پہ میں لے گیا ہوں میں اس کو سبندر میں لے گیا ہوں پانی میں لے گیا ہوں گوادر گئی ہے ترخم گئی ہے خنجراب گئی ہے several times over this is my trusted partner تویٹا کے انجن کی میرے خالے سب سے زیادہ بات یہ کہ reliability بہت زیادہ یا reliability یہ اپنی جگہ this car is incredible صحیح ہے میں لوگوں کہتا ہوں the miata is one of the highest rated sports cars in the world Jeremy Clarkson اس کو اپنے top 10 all time cars میں دالا ہے صحیح ہے the highest selling convertible in the world ever لیکن لوگوں نے MRS دیکھی نہیں ہے لوگوں نے MRS بہت کم بھنی اور بہت کم مارکٹس میں بھی صحیح ہے یہ گاڑی انکریڈبل ہے اور یہ 1800 cc ہے یہ 1800 cc ہے یہ اس اپگرید to the 2 cc original 1 cc آتا ہے 1 cc is the original 1.8 Toyota engine 2 cc is the Toyota engine which was made for Lotus صحیح ہے so now this has the engine which is the 2 cc which came in some of the soup tip silikas صحیح ہے بلکو ٹھیک ہے آگے آجاتے ہیں تو یہ ہونڈا بیٹ میں رکھال ہے 92 93 میں جو بھی بندہ زمانے میں جوان ہوا تھا تو یہ پاکستان میں پہلی اس زمانے میں آنے والی convertible گاڑیوں میں تھی اور بہت جسر آپ نے بتایا کہ Autocross میں بھی چلی ہے so اس کا claim to fame if i'm not wrong یہ 92 93 میں ڈراموں میں بڑی آئی تھی اور یہ بڑی مشہور تھی اس کا claim to fame یہ ہے کہ Honda was F1 champion in the early 90s ٹھیک ہے they made 2 cars which were showcases of their F1 technology صحیح ہے one was the NSX جو آپ نے واہد بھائی کے پاس خورت کی and the other was the beat this is a 660 mid-engined v-trek technology all the technology that is in the NSX is in this car صحیح ہے so this was a K-class key class کہتے تھی یہ Japan میں صحیح ہے small car i've had this car for the last 17 years i bought this in 2004 16 years یہ چار یہ Autocross championships اس گاڑی نے جیتے ہیں this car is the most winning car اور کسی گاڑی نے اتنی ریسے پاکستان میں نہیں جیتی اس گاڑی نے singularly اور چار سال تک ہر سال یہ اس کو upgrade کرتے رہے صحیح ہے کیونکہ 660 cc پہلے سال اس نے 1300 cc کی stock category میں کمپیٹ گیا اگلے سال انہوں نے اس کو bump up کر کے prepared میں ڈال دیا پھر یہ جیت گئی آٹھ ریسوں میں سے سات میں فرسٹ آگئے پھر انہوں نے اگلے سال اس کو 1800 cc کے بجائے سے پھر انہوں نے 1800 cc میں ڈال دیا پھر چوتے سال انہوں نے 1800 cc میں ڈال دیا پھر جیت گئی پھر میں نے پانچوے سال مجھے لوگوں نے بولا کہ بھائی دوسری بھی آتے ہیں آپ دوسروں کو جگاڑی مجھے جیت گئے اور جتنے بھی پاکستان میں فارمز اف موٹر سپورٹ سے آپ سب میں ہیں سو یہ دونوں جو آپ کی ایٹرکس کھڑے ہیں یہ دونوں میں کیا کیا دفرنس ہے اور ان کی کیا ہے اسٹی ہے وہ تھوڑا بتائیں گے یہ 1GR ہے ٹھیک ہے چارہہزار چیزی this is supposed to be the v6 4 liter صحیح ہے this supposed to be the ultimate Hilux جو آپ کی ایف جا کروزر میں انجین ہے وہ انجین ہے ملکل ٹھیک ہے تھوڑا لور because the weight is too little صحیح ہے so this car is crazy اگر آپ اس کا پیر دبائیں تو آپ ترنگ پیر نہیں دبا سکتے کیونکہ یہ گھوم جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر پیر دبائیں تو آپ پیر زیادہ دیر تک دبائی رکھا نہیں سکتے اس پہ آپ نے کون کون سی rally کی ہے so یہ اس پہ rally تو نہیں ہم ہم ہب میں لے گئے تھے اب rally میں چلا ہی تھی صحیح ہے but this is not raced off-road as yet but this has been more of a pre-runner ریکی شاکی کر لیں چیزیں کر لیں جو دوسری والی آئے گی وہ race car ہے وہ پرپیرڈ ہے یہ سٹوک ہے کمپلیٹلی اس میں کوئی موڈیفکیشن نہیں ہے اس میں موڈیفکیشن کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اس پہ سنوکل لگا ہوئے صحیح ہے اور یہ فور لیٹر ونجی آئے اس پہ اتنا دم ہے اتنا پاور ہے کہ کوئی اس پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا میں خود بھی میں لازم جل مکسی میں جو ہے یہی والی جو ہے فور لیٹر و چلائی تھی بہت زیادہ پاور ہے گاڑی میں سوکتا ہے کھو ہم پیچھلی پالی کی طرف آجایں کہ اس ان انونسیبیل جو کوئی ویٹر ورڈی یہ اینونسیبیل ہے یہ انونسیبیل ہے یہ میں اور رونی پتے میں لڈن میں ساتھ خریدی تھی ٹھیک ہے اور وہ密 کم پہ جو ہے اور میں اور رونی ہی نے جل مکسی میں جل مکسی میں جل مکسی میں جمال کرنوس ایک بہت زیادہ سنوکیود اور ہی پہنگ میں کلام رائی ریٹا جی اس میں وبارت زیادہ سوکتا ہے اور اس میں جو ہے اور یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے یہ دونوں جو بلیک والی بھی اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو یہ بھی بہت سی ایکسروردنری یہ ہے یہ اسے ریس وحیقل یہ ریس ٹرک جو آپ جو ریس سیریز کر رہے ہیں اور یہ اس کا پری رنہ ہے یہ ریکی کیلئے استعمال ہوتا ہے مزید گاڑی ہیں جو مجھے یاد ہیں بہت سی امی سے ایک آپ کے یونی موگ ہے تو میرا خال ہے آپ کے دوسری طرف کرنے گھر پہ ہم جی آپ کی سامنے ان کو کور کرتے ہم ان کو بھی دیں پر اگر آپ بیٹ کور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یونی موگ ایک الگ اجدہ ہے ہاں جی it is one ultimate extreme صحیح ہے and the beat is the other or the atom is the other extreme بالکل ایسی ہے so i have everything from there to this اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں یونی موگ سے اتروں گا اور مرس پہ بیٹوں گا اور کھیں دعوت پہ چلا جاؤں گا بالکل صحیح ہے یا ویسپا پہ جو ہے وہ وائف کو کہیں رات کو جانا ہوں گا تو ویسپا بھی لے جاؤں گا صحیح ہے اور واپس آئیں گے تو اس کو بلوں گا یہ ویسپا کا شوق آپ کو کہہ چلا ہے باقی تو میں نے آپ کے دیکھ لی کہ سوائے 2 wheeler باقی آپ کو سارے 4 wheels ہیں یا جتنے بھی 2 wheeler کوئی نہیں تھا ہر جانرہ کا ہر طریقہ کا 4 wheel ہے صحیح ہے یا بائک ہوتی تھی یا بائک ہوتی تھی پالے صاحب نے کبھی کچھ چیز آج تک بنا کیا نہیں صحیح ہے ایک دن شام کو رائیٹ سے آئے تو میں بائک کھڑی کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا یا یہ نہیں کرو باقی جو کرنا ہے کرو تو جیٹسکیں کرتے ہیں بوٹس چلاتے ہیں ڈائیویں کرتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں باہر چیز کرتے ہیں اللہη Pool ہر چیز چیز جب wrestle ای جانری کی پانک چیز ڈگے کھٹے ہیں ڈگے میرج خیش اور جین جدار کھٹے ہیں ڈگے کارچی Archive اگر آپ کو ایک 50 cc چھوٹی بھی بھی بلے گی صحیح ہے so everything from 50 cc little بچوں کی بائک سکوٹی سے لے کے you'll find the Unimog بالکل ٹھیک so میرا خال ہے ایک بہت huge machine ہے جو ہم پہلے بھی ایک ریویو میں دکھا چکے ہیں Unimog اس کو بولتے ہیں خدمتر بھائی اس کا کیا model ہے اس کا claim to fame کیا اور آپ نے اتنا بڑا ٹرک کیوں خدا کیا ہے this is a 1981 ٹھیک ہے Unimog یہ پاکستان آرمی کے ٹرک ہے صحیح ہے اور یہ بڑے سوٹ آفٹر ہو گئے تو جتنی گاڑیاں آپ دیکھتے آرہے یہ 10-15 گاڑیاں سوٹ آفٹر ہیں صحیح ہے this is one of the most سوٹ آفٹر internationally ٹھیک ہے اس کی پرائز can range from 25,000 euros to 50,000 euros اور اس کی وجہ کیا تھی پاکستان آرمی میں خاص طور پر مرخال ہے medical core میں سمال ہو گیا اچھے medical core نہیں یہ درگستان میں desert میں پانی میں یہ 8-speed ہے یہ 4-forward ہے 4-reverse ہے صحیح ہے جب تک یہ snorkel پانی سے باہر ہے صحیح ہے یہ بند نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور this was made to go to wherever it had to اور وہاں سے reverse کر کے واپس جانا ہو نا گاڑی گھبانی کی جگہ نا ہو صحیح ہے تو بڑا فیموس ہے یہ left-hand drive this is a 1981 صحیح ہے these were given to the Pakistan army صحیح ہے and Pakistan army refused to take them صحیح ہے because of left-hand drive ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو European versions ہیں جو دوسری trucks ہیں وہ آگے testing کے لیے ٹھیک ہے تو Mercedes نے چولستان کے سہرہ میں دو unibogs بھیج دی ہے ٹھیک ہے اور Pakistan army کو بولا کہ آپ نے جو کرنے کریں ہم نے آپ کو دے دی ہے اس کو آپ توڑیں ماریں جو کرنے کریں آپ ابھی testing کریں دوسری two unibogs turned out to be so fantastic that for the next 10 15 20 years all Pakistan army had was unibogs ٹھیک ہے اور اس کو میں اس دیلی رنر use کرتا ہوں صحیح ہے می وائی 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 کو دینار رہا تھا کہ اس میں بی بی کو میں ساڑی پینا کے یہاں سے چڑھا کے اس میں بٹائے کے چلی اس میں چلتے ہیں صحیح ہے یہ اتنے چلانے کی اور اسی پریزنس ہے وہ نیکس لیویل اور اس کا engine سائز کیا ہوتا ہے مجھے دیسل 2.4 لیٹر دیسل مرسیدی ساڑی 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 لیکن یہ اپنی ساڑی 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 پیپل کریئر اگر آپ دیکھیں گے میں اس کا انٹیر پورا ریدو کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کی seats اور اس کا پیچھے کا بھی یہ ابھی تھوڑا سا دسٹی ہے لیکن صحیح ہے انٹیر برینڈ نیو اور پورے پیچھے کی چیز ہیں تو یہ بچوں کو بھر کے بھی گو تو بیچ اور بیچ ہٹ ہے اس میں جو چیزیں کرنی ہے سا یہ پیپل کریئر کے بجے سے جو آپ کرتے ہیں آمبیولنس ہے اس کی کرین دوسری پاکستان آمبی جو نیوالی یونی موگر اس کا سترینگ اور پیدل ایک لیور اس کو کھے چو یونی شیفت ہوتا ہے دوسری ساتھ پیادے آمبیولنس اچھا 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 رائی اور لیور اچھا اچھا پیادے پیادے بیلگوڑی جو تیر بیلگوڑی تو اگر میرا خیال بیلگوڑی تیر یہ تیر بیلگوڑی سترینگ تیر بیلگوڑی چیر دو دائی سال پہلے پیشاور میں کسی کے پاس لٹ آیا بیلگوڑی سیئی ہے تو انہوں نے بیلگوڑی تیر دیئے دو سال پہلے اور یہ پرفیکٹ سلتی ہے ہافت سلتی ہے سیئی ہے اور پورے شہر میں اس کو بیلگوڑی 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 ہاں میرا خیال ہے ہم آپ کو غزم فر بھائی کے ٹروفی روم کی طرف لے کے چلتے اور آپ کو مزید بار سے دسکشن دکھاتے سو اب آگے غزم فر بھائی کی بیٹک کے اندر اور یہاں پہ کافی زیادہ ٹروفیز موجود ہیں اور مطلب میں اسے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکرا لیکن میں آپ سے ریکویش کروں بیلگوڑی کوئی جو آپ چیدہ چیدہ ٹروفیز جن کے ساتھ کو آپ کی ایک پرسنل اٹیشمنٹ ہے ویسے سب کے ساتھ ہی ہوگی لیکن ہمارے ویورز کے لئے آپ اگر بتانا چاہیں بیار بہت ساری تو یہاں ہیں بھی نہیں خود نے کبھی نہیں گری لیکن یہ اپنا پیشن ہے this is what we've strived for یہ جو بیچ میں رکھی بھی ہے جو pride of place پہنے دیئے یہ جو ریٹ لیکن یہ میری پہلی ٹروفی ہے یہ توسیف آگا کا موٹر سپورٹ اور گھاروں پہ ٹریک ہوتا تھا صحیح ہے اس نے ہمیں ریسنگ سے کھئی آج پاکستان میں جو ریسے گئے توسیف آگا کے مجھے سے ٹھیک ہے this was won there in 1989 اگا موٹر سپورٹ یہ میں ویورز کے لئے آپ نے گھر پہ نہیں توسیف آگا صحیح ہے this was the 2nd Gawadar rally یہ اس کی 1st position کی trophy ہے صحیح یہ جو بڑی والی trophy ہے یہ ایک 99 میں Karachi Mithi Hyderabad ایک rally ہوئی تھی صحیح ہے یہ اس کی trophy ہے ٹھیک ہے یہ اس کی 1st position کی trophy ہے یہ 1, 2, 3, 4 and I think 5 یہ 5 championships جو autocross کی ہوئی تھی صحیح ہے وہ 7, 8 races کا season تھا وہ بہت بڑی چیز تھی because 7, 8 races continuously points تھا اور system تھا and it was incredible 55 گاڑی ہوتی تھی over 4 6 categories so یہ بڑی trophies جو ہیں وہ 4 5 championships جیتے کی دو street races ہوئی ہیں آج تک Karachi میں ہمارا Karachi کے نام سے یہ 1st position کی trophy اور یہاں پہ شاید کوئی placard وغیرہ رکھا ہے محمد Ashraf کا ایک بڑا فیموس legendary accident ہوئا تھا RX7 میں اس کے بعد وہ بند ہوگی ریس لیکن that was the most exciting race i have done because وہ rat لی racing اور wheel to wheel racing ہوتی دو گاڑیاں ایک ساتھ کر کے وہ چھوڑتے دیں drag races کمجھ لگتا ہے Pakistan میں جب بھی accident کی ویسے پہلے بھی بند ہوگئی اس کے بعد بہری ہمیں اس کے ویسے بند ہوگئی drag race کی بھی ایک trophy جو آپ لوگ نے کرائی تھی Pishawar میں جو آپ نے سرف رنگا جیتی تھی last year تو اس کی وی trophy ہے تو this has been a good run یہ 30 سال کی مہنت ہے صحیح میں ایک لوگا کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کر رہے ہوتے اور آج اگر شوٹ نہیں کر رہے ہوتے تو زندگی پر کیا کچھ اچیف کر لیو بلکل ایسے میرے ایک پیشن اس کو انسان کو فولو کرنا چاہیے اور وہی پیشن جو ہے ہم اپنے تمام ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرنے کوشی کر رہے ہیں اس ویڈیو کی طرح آسط سے سو یہ تھا آج کے اپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی راست آگا کرتے رہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردنو آگلوں کا شعال رکھیے شکریہ